ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے اور ایک طرف تقلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا اللہ آپ کو جزای خیر دے ناظرین اکرام چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ ہنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو ہنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجئے اور ہنفی مذہب کیوں کر آپ نے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلا مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے جزاک اللہ بھائی آگل صاحب اس میں ایک نہیں ہے کئی مثالیں ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو تہائی سے زیادہ مسئلہ احناف جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے میں اب سب سے پہلے قرآن مجید کی چاند آیات کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے اور احناف کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ یہ ایک عقید کی بات ہے کہ مشرق نجس ہے اور وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آسکتا لیکن فقہ کے اندر ہدایہ کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لَا بَعْسَ بَئِنْ يَدُخُلَ أَحْلَ الزِّمَّةِ مَسْجِدِ الْحِرَامِ اِنْدَا بِيَنِفَا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر وہ مشرق جو کسی اسلامی ملک کے اندر بطور زمین رہتا ہو تو وہ مشرق مسجد حرام کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اہلِ ایمان تمہارے لیے کساس جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر مقتول آدمی ہے اس کے ورسا کسی نے کسی کو نجاز قتل کیا ہے تو ورسا کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر کے اس قاتل سے کساس لے سکتے ہیں خواہ اس نے کسی شکل میں قتل کیا یہ تو آپ جانتے ہیں لاتھی سے ہے گولی سے ہے بام سے ہے کسی شکل سے قتل کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو پانی کے اندر اس مندر کے اندر ہوتے دے کر قتل کیا کسی بچے کو یا بڑے کو تو چونکہ اس نے قتل نہیں کیا اس سے غرق کیا ہے اس لئے اس پر قصاص نہیں ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی حق مار کی جو ہے وہ شرعہ متین نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخیرہ حدیث میں بھی کہیں حق مار کی شرعہ متین نہیں ہے اس کے برعکس آناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شریح حق مار جو ہے وہ دس دی رحمہ ہے جیسے آج سے بیس پچاس سال پہلے ہمارے علماء جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی شریح حق مار بتیس روپے چھے آنے ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے اسارک و اسارکا قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو کسی کی چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کار دیا جائے لیکن فقہ کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کفن چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کارا جائے گا کتنا قیمتی کفن ہو اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے چوری کر رہا ہے وہ بہر مال نہیں لے گیا اس نے اندر سے بہر والے کو پکڑا دیا تو اب نہ بہر والے پر حد ہے نہ اندر والے پر حد ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے والوالدہ تو یرزین اولادہ حولین قاملین اور صورت لقمان کے اندر آتا ہے حملتہ ام وحنن علا وحنن حمل وفصالہ فی آمین کہ اس کی ماں نے اسے بہت محنت و مشکل سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نے اسے دو سال دودھ پلائے اور فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو کر ایک مکمل طور پر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے حولین کاملین دو سال لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نظریب وہ ڈھائی سال اس کی مدد ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر تمہیں جتنا ہسانی سے قرآن آتا ہے اسے ضرور پڑھو اور قرآن قرآن نماز کے اندر فرض ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لاؤ افتا تا صلاة بالفارسیت او سممہ اوکارہ بالفارسیہ کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع سے فارسی میں کر دیا بسم اللہ فارسی میں پڑھی یا اس نے قرآن فارسی کے اندر کی ویوسن العربیہ اور عربی بھی اسے اچھی طریقے سے آتی ہے جہاز صلاة اس بھی نماز جائز ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ کا نام قرآن نہیں ہے وہ کسی زبان میں بھی ہو اب فارسی میں جو پڑھے گا وہ قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے قرآن قرآن نہیں ہو سکتی یہ قرآن کے خلاف ہے تو اس سے بے شمار آیات ہیں یہ تو ایک لمبا وقت چاہیے جزاک اللہ خیر یہ تمام طوفان آپ اپنے سینے میں لی ہوئے تھے آپ جب اس طوفان نے ایک نئی کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو وہ کون سے لمحات تھے جبکہ آپ نے یہ سوچ لیا اس موڑ پر آ کر کہ اب مجھے میرے خیال سے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور قرآن و سنت کو تسلیم کر لینا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں اور یہاں جو مسجد تھی جامع اسلامی ایس کا نام ہے گجرنوالا کے اندر تو میں نے گجرنوالا میں تقریباً سولہ سال کا عرصہ امامات و خطابت میں گزارا ہے تو وہاں یہ جامع اسلامی اکھیالی کے اندر ایک مسجد ہے وہاں میں نے آپ کو بتایا درس دیرتا تھا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اندر سے اہل حدیث ہے تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو وہ ہوں جو اہل حدیثوں کو اہل حدیث کہنا پسند نہیں کرتا اور یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک طرف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اپنے فقہ کا جو اعتواضن پیش کرتا ہوں تو قابل پیش کرتا ہوں تو سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حق کا نام اہل حدیث ہے تو پھر اندر سے نہیں بہر سے بھی ہو جانا چاہیے تو میں نے پھر وہاں اپنی مسجد میں اعلان کر دیا جنوری کا مہینہ تھا عید تھی میں نے عید پر اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل حدیث مسجد کو اختیار کرتا ہوں اور پھر جب میں نے ہدایہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ ہدایہ کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ حدیث رسول کے خلاف تھا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں نماز کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں باب صفتی صلات لکھا ہوا ہے کہ نماز کا طریقہ تو وہاں چلتے چلتے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آناف جو ہیں وہ جب دو سجدے کر لیں تو سیدھا قدموں کے بال کھڑے ہو جائیں بیٹھنا نہیں چاہیے جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے قائل ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دو سجدے کرنے کے بعد وطر رکعت کے اندر یعنی پہلی یا تیسری اس کے اندر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کی ایک دلیل نکل کی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے کیوں قائل ہیں کہ مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَمْ يَنَحَذْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَيْدًا کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے یہ بخاری کے حدیث ہے اور اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے سُمَّ يَعْتَمَدُ بِيَّدَيْهِ الَلَرْضِ پھر آپ زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر پھر کھڑے ہوتے تھے تو اب یہ حدیث بھی ہے امام شافی کی دلیل ہے اور اسے ضعیف بھی نہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بخاری کی ہے اور ضعیف ہے بھی نہیں تو اب وہ ہمارا مسئلہ کس کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑھاپے پر محمول ہے کہ آپ بڑھے ہو گئے تھے چونکہ آخر عمر میں حضرت مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری عیام میں اور آپ بڑھے ہو چکے تھے اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے تو یہ ایسا ایک میرا خیال میں گستاخی ہے جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام پر ایسے لمحات بھی آئیں کہ آپ ناقابل اتباہ ہو جائیں تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اور یہاں ایک عجیب لطیف ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخری حدیث دکھاؤ رفیدین کرنے کی آخری حدیث دکھاؤ نبی علیہ السلام کا آخری عمل دکھاؤ تو یہی مالک ابن حویرس جن کی اس حدیث کو جلسہ استراحت کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری عمر کا یہ عمل ہے وہی مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو جہاں جلسہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفیدین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو یہ نمی اللہ علیہ وسلم کا آخری حمل ہے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں یہ اقتضاد ہیں اس سے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ملک کے اندر ہو تو وہ اپنے غلام کے ساتھ سودی معاملہ کرنا چاہے کاروبار کرنا چاہے تو بھی جیز ہے اور اگر یہی مسلمان کسی کافر کے ساتھ سود کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو بھی جیز ہے جسی طریقہ شراب کے متعلق ہے نبی علیہ السلام نے ہر قسم کے شراب کو ممنوع قرار دیا اور حدیث کے اندر واضح ہے لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے ما یتخذ من الہنتتے اوی الشعیر اوی الاسلے اوی الزرہتے فہو حلال اندابی حنیفہ اور فتاوہ علیہ امگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پینے والے پر حد بھی نہیں ہے ابھی یہ حدیث کے خلاف ہے اس طریقے سے ایک متفقن علیہ حدیث آتی ہے یہ ایک لمبہ سلسلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی متفقن علیہ حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکلبے ان بے الکلبے و مہر البغیے و حلوان القاہن نبی علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروغ سے بھی منع کیا ہے اور وہ زانیہ اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جو لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں چورییں بتاتے ہیں کہ فلان جگہ تمہاری فلانے چوری کی ہوگی یہ تم مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا جیسے کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کی شیرینی اور مٹھائی کو بھی حرام قرار دیا لیکن اس کے برعکس ہدایہ کے اندر جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا یجوز و بیع القلبے کتے کی بیع جید ہے والسعیدے والسبائے والفہدے درندے کی چیتے کی کتے کی ان کی جو ہے خرید و فروغ جید ہے مولمن اور غیر مولمن کہ وہ عام ہو یا سکھلائے وہ ہو ہر قسم کے کتے کی بیع کو انہیں جید قرار دیا ہے اسی طریقے سے ہاشی چلپی اس کا حوالہ میں نے دیا تھا اور الحمدللہ وہاں چار آدمی جو ہیں وہ اٹھارہ آزاری کے اندر اہل عدیس ہو گئے تھے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام صاحب کا یہ قول کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو کی رائے پر وہ زنا کراتی ہے ماذا اللہ اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرمائے ایک عورت ہے وہ تائفہ ہے اور وہ زنا کی بدکاری کی عجرت لیتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا فیل گندہ ہے فیل حرام ہے لیکن اس کی یہ عجرت اس کی کمائی جو ہے یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمائے بلکہ زانیہ کا تو حدیعہ لینا بھی جاید نہیں ہے تو اس طریقے سے بہت ساری حدیث ہیں بہت ساری آیات ہیں جن کا تمسکر کیا جاتا ہے جزاک اللہ خیر شیخہ آپ جب اس ڈرامیٹک انداز سے آپ نے بقول آپ کے عید کی دن آپ نے اعلان کیا اور جب آپ نے اعلان کیا ہوگا یقیناً اس کا رد عمل کچھ اچھا سامنے نہیں آیا ہوگا آپ جب تبدیل ہوئے تو آپ کے گھر والوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا اور جب آپ تبدیل ہوئے تو کیا آپ کی زوجہ اور بچے بھی آپ کے ساتھ تبدیل ہو گئے انہوں نے جزاک اللہ بھائی آقل سام ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کوئی کسی مسئلہ کو چھوڑتا اور نئے جماعت میں جاتا ہے نئے کمبے میں جاتا ہے تو پچھلے کمبے والے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخالف ہو جاتے ہیں اور نئے قبیلے کو اپناتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے یا وہ قبیلے والے ہمیں سمجھنے اس میں دشواریاں تو آتی ہیں ابتدا کے اندر بہت ساری دشواریاں آتی ہیں نئے آدمی ہوتا ہے نئے جماعت ہوتی ہے پچھلوں سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے اگلوں سے واقفیت نہیں ہوتی پچھلے جو ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں کسی نے کہہ دیا یہ محلوی ہیں یہ پیسے کے لیے اہل عدیس ہو گیا کسی نے کہہ دیا اس نے شادی کرنی ہوگی عورت کے لیے اہل عدیس ہو گیا کسی نے کہہ دیا کس نے کار لی ہوگی تو یہ ایسے الزامات ہوتے ہیں اور گھر کی صورتحال یہ تھی کہ دھائی سال تک ہماری والدہ اور والد اس سے ملاقات تک نہیں ہوئی باقی باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں آخر وہ ہمارے گھر والے ہیں تو ہم کہنا نہیں چاہتے تو یہ نہیں آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار تھی لیکن دھائی سال کے عرصے تک ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا اور ان سے ملاقات تک نہیں ہوئی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب پر رشتہ ہوتا ہے تو جب ہم نے اس رشتے کی بھی قربانی دینی پسند کر لی ہے لیکن مسئلہ کے حق کو چھوڑنا پسند نہیں کی اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ جنت الفردو